جو اہم چیز ہے دورن ڈا بریک چیز ہمارے سامنے آئی ہے سپیکر جو پنجاب اسیمبلی ہے انہوں نے جو ہے سیشن جمعہ تک ملتوی کر دیا ہے جو ایجنڈا وہاں پہ تھا قرم نہیں پورا ہوا خاجہ نصیر صاحب موجود ہیں وہاں پہ اس وقت لاہور اسیمبلی میں تو خاجہ صاحب بہت شکریہ ہمارے ریپورٹر ہیں لاہور سے یہ وجہ کیا بنی ہے اور یہ جو کل سیشن اس کا مطلب ہے گورنر صاحب نے بلائی یہ نہیں ہوگا جی بلکل گورن صاحب اس وقت آپ کا بہت شکریہ اپنے بات کرنے کا موقع دیا گورن صاحب اس وقت جو پنجاب اسیمبلی کا سیشن ہے یہ سپیکر پنجاب اسیمبلی کی ذہن ستارہ شروع تو ہوا تھا لیکن سیشن پندرہ منٹ سے زیادہ جاری نہیں جائے سکا اور کل کے سیشن کے حوالے سے پنجاب اسیمبلی کے اندر کوئی ایسی باتچیت نہیں ہو سکی جبکہ جو سپیکر پنجاب اسیمبلی ہے ان کا بڑا کیٹیگوریکلی سیشن سے پہلے میڈیا سے گفتر ہوئے بڑا کلیر موقع تھا کہ گورن صاحب جو ہیں وارڈ فور کانپیٹنس کے لیے سیشن کال نہیں کر سکتے کیونکہ آلیڈی سیشن فورٹی ٹو سیشن جو ہے بیتالیس سو اجلاس میں وہ جاری ہے اسی معاملے کو انڈورس کیا جو پارلیمنٹری افیرز کے منسٹر راجہ بشارت دنوں نے بھی انڈورس کیا کہ کل سیشن کسی طور پر نہیں ہوگا بلکہ سپیکر نے اجلاس شروع ہونے سے چیفن گھنٹا پہلے کلیر سیگنل دے دیا تھا اس بات کو کلیر کر دیا تھا کہ اجلاس کسی قسم کا کوئی گورنٹر فورٹی نہیں ہے یہ اجلاس طلب کرنے کی اور آج کا جو اجلاس ہے یہ ممکنہ طور پر ہم ایک آگے ایک ہفتہ آگلی جا کے پینٹ کریں گے جی اچھا اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں نون لیک اور ان کے جو باقی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی سنائے کہ ان کی میٹنگز چل رہی ہیں اس کیم سے کیا خبریں آپ کو اسمبلی حال یا اردگیر سے مل رہی ہیں دیکھیں نون لیک کے جو لوگ ہیں جن میں پاکسن بیورس پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر ہیں پنجاب میں سیگہ دستان مرتضہ ان سے ہماری بات چیت ہوئی پنجاب اسمبلی میں نون لیک کے جو چیف ویپ ہیں سردار خلیل پہر سندو ان سے ہماری بات چیت ہوئی وہ وہ لوگ تو کافی سارا اور وہ تمام تر بینک کر رہے ہیں اسی بات پر کہ جو گورنر پنجاب کا جو معاملہ ہے جو گورنر پنجاب نے اپنے سپیشل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے چیف منسٹر کو جو دعوت دی ہے کہ کل وہ اپنے اعتماد کا ووٹ لیں تو ابھی تک وہ بہت ہوپل تھے کہ کل ہر صورت اجراس ہوگا بلکہ لاہور میں جو انٹیریر منسٹر ہے رہنہ سناؤلہ خانہ نے میڈیا گفتگو انہوں نے گفتگو میں یہ بات واضح کی کہ اگر کل اجلاس نہیں ہوتا اور کل یہ ووڈ پر کانفیڈنس نہیں آتا تو سخت سریعین ایکشن لیا جائے گا لیکن اس وقت یہ صورت ہے لگ رہی ہے ابھی میں ہماری بات ہو رہی تھی چند ایک سینیم بہت لوگوں سے لگ رہا کہ سارا معاملہ شاید عالی عدلیہ کی جانب چلا جائے جی اچھا یہ کاف لیگ کے کچھ چھے لوگوں کے خوالے سے خبریں چل رہی ہیں مصلے ٹی چینلز کے اوپر کہ ان کا رابطہ ہو گیا ہے جناب ایالہ وہ چوش راہ صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ وہ چودی پرویز لائیس صاحب کے ساتھ نہیں ہے ایسی کوئی خبر آپ کو سننے کو ملی وہاں پہ دی لاہور میں تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے اب سے تھوڑی در پہلے چودی مونس علائی امنان کان کو ملے تھے اور اب سے تھوڑی در کچھ کچھ منٹ پہلے کی یہ خبر تھی کہ آج پہلہ مشابرتی جلاس ہو رہا ہے مسلمری کاف اور پی ٹی اے کے درمیان آئندہ انتخابات پر سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے یعنی کہ وہاں اور اس سلسل میں بقاعدہ زوردہ یہ کمیٹی بنی ہوئے جس نے شاہ محمود قرحشی پرویز خٹک اور فواد چودری شامل ہے جبکہ دوسری جانب پرویز علاہی مونس علاہی صاحب بہت بہت شکریہ مینوائل مونس علاہی صاحب نے ابھی چودی صاحب ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے ملاقات میں پنجاب اسمبلی توڑنے کی حکمت عملی مکمل کر لی ہے پی ڈی ایم جتنی مرضی کوششیں کر لے جلدی الیکشن نہیں روک سکتی آگے آگے الیکشن میں انشاءاللہ جو ہے جیت آہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہوگی جی جوئی صاحب جی بس اب یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب کیونکہ اتماز وہاں موجود ہے جب تک اس پر میں نے پہلے کہ کاروائی نہیں ہوتی وزیر اعلیٰ کا اختیار اسمبلی توڑنے کی ایڈوائیز بیجنے کا مچڑا بیجنے کا وہ ختم ہے موتل ہے لیکن اب جو گورنر نے اجلاعات بڑھایا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے ممبر باہر آئے یا اور اگر نہ آئے تو ان کو ہٹا کے نئے وزیر اللہ کو انتخاب کیا جائے اس کے اوپر لگتا ہے کہ اب قانونی جنگ ہوگی اور رانہ سناولہ خان کا تو لگتا ہے وہ قانونی سے زیادہ یعنی دوب دوب سڑکوں پر جنگ لڑنے میں کیا ارادہ کر رہے ہیں جو کسی صورت بھی مناسب نہیں پہلے بھی پنجاب میں اگر سپریم کورٹ پاکستان نے لوٹوں کے خلاف کاروائی نہ کی ہوتی اور سترہ جولائی کو آپ کو ساری تفصیلات پتا ہے پہلے ہی اگر چیف جیسر پاکستان نے حکم نہ دیا ہوتا کہ کوئی مداخلہ برداش نہیں کی جائے گی تو یہ الیکچن نہ ہوتے اور پرویزلائی وزیرا نہ بنتے اب یہ پھر دونس لانجلی سے گنڈا گردی سے ڈریکٹ ایکچن سے پنجاب گورنمنٹ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض بار ان کو لندن سے کہا جاتا ہے تو اسی دوران کسی کے پاس نہیں ہے میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ جو قاتلانہ حملہ ہوا وزیراعباد میں عمران خان پر اور جو ہمارے ساتھی کو شہید کیا گیا کینیا میں اس کے بارے میں پنجاب میں بننے والی جے آئی ٹائی جے آئی ٹی لیڈ بائی سردار غلام محمود ڈوگر سی سی پی اور لاہور انہوں نے برائے راست رابطہ کیا ہے لندن میں سکارٹ لینڈ یارڈ پولیز سے اور جو وہاں انویسٹیگیشن کر رہی ہیں تصنیم حیدر تارک چودری اور مہتاب سے ان کے جو بیانات ہیں ان ان خاتون سے خاتون افسر سے یہاں کی ہمارے ذرائے کہہ رہے ہیں کہ ڈوگر صاحب کی غلام محمود ڈوگر ہیڈ اپ جی ای ٹی اور ان کی ٹیم کی بات چیت ہوئی ہے لندن پولیز سے کہ آپ کے پاس اب تک کیا کیا ایویڈنس آیا ہے ملزمان سے ریلیٹڈ انہوں کا ہمیں تمام ثبوت ایویڈنس آڈیو ویڈیو باتیں فلانا جم کہاں جو ہم نے ان سے لینا تھا لے لیا ہے ہم اس کو ایویڈیویٹ کریں اس کی یعنی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے قوانین کے مطابق تفتیش کے میاد پر پورے اترتے ہیں تو پھر ہم ملزموں کے گلے میں رساڈ ڈالیں گے اور ان کا ملک سے باغے باہر جانا بھی روکیں گے ملزمان میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نواز شیم مریم نواز اور ان کے کئی لوگ شامل ہے اور ہو سکتا ہے کہ تصنیم حیدر جن کا بیان سے یہ سارا چلے ان کو بھی ملزمان کی اس میں رکھیں اور وہ اپروور بنیں تو یہ بڑی خبر ہے یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ جی آئی ٹی نے لنڈر پولیس سے اور جنہوں نے ایویڈنس دیا ہے ان سے دس پندرہ بیس منٹ فیرلی لانگ بات چیز کی ہے یہ میں تصدیق شدہ خبر دے رہا ہوں کسی اس کی مزید تصدیق یعنی یہ خبر ہے کوئی خواہش یا فواہش آپ نے کوئی سوال پوچھنا تھا پوچھیں ان لوگوں میں سے کسی کو یہ جی آئی ٹی وہاں پہ جا کے بھی بیان ریکارڈ کر سکتی ہے یا ان کو پاکستان بھی بلایا جا سکتا ہے اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس کبر ہو جی انہوں نے لنڈر پولیس نے کہا ہے کہ ہم ابھی یہ ذرا اس کو پرخلیں انہوں نے لفظ ایویڈ کرنے کا کہا ہے آہ لنڈر پولیس کی جو خاتون آفیسر ہے جو انویسٹیگیشن کر رہی ہیں کہ ہم جہاں ہی جو ہی انویڈ کرتے ہیں تو ہم آپ سے ہیر کریں گے اگر ملزم ہمارا بھی مقصد ملزموں تک پہنچنا ہے اور آپ تو کام ہی اسی پر کر رہے تو یہ ایک بڑی بات ہے اگر ایک بڑے واقعے پر اور ایک بڑے صحافی کے قتل پر اور ایک بڑے پاپلر لیڈر پر حملے کے اور وہاں لوگوں کو یعنی جو کچھ ہوا ہے اگر کچھ بات آگے بڑی ہے وہ کہتے ہیں ان کے پاس سالے ڈیویڈنس دیا گیا ہے تو آپ وہاں ان سے تصریم ایدر اور تارک چودری اور مہتاب ایڈوکیٹ جو ہے ان سے بات کر کے پوچھنا چاہیں گے بلکل فالو اپ اس کے اوپر فالو اپ کریں گے